اسلام علیکم ناظرین تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے واقعے کے متعلق جو ایک نواب کا ہے ایک بار نواب آف بہاولپور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکٹ گئے رولز رائز کے شوروم پر کھڑی رولز رائز گاڑی پسند آگئے اندر گئے اور سیلزمین سے قیمت معلوم کی تو سیلزمین نے انہیں ایک عام ایشیای شہری سمجھ کر ان کی خاصی بیزتی کی نواب صاحب واپس ہوتل آئے اور اگلے روز پورے شاہی تھاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شوروم پر گئے اور وہاں مجود چھے کی چھے رولز رائز گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراں بہاولپور پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کرو اور ان سے شہر کا کچرہ صاف کرنے اور کچرہ اٹھانے کا کام لیا جائے اور ایسا ہی کیا گیا یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی اور رولز رائز کی مارکٹ ڈاؤن ہونے لگی رولز رائز کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے کہتے کہ وہی جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچرہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ وہی گاڑی ہے نا کچھ عرصہ بعد رولز رائز کمپنی کے مالک نے خود بہاولپور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور چھے نئی رولز رائز گاڑیاں بھی بطور توفہ دی اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے موسیقی